کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عظیم شان محل تمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینیں لگائے گئے تھے ایک مرتبہ ایک کتہ کسی نہ کسی طرح اس محل میں جا گھسا رات کے وقت محل کا رکھ والا محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا لیکن وہ کتہ محل میں ہی رہ گیا کتے نے جب چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے اسے ہر آئینے میں ایک کتہ دکھائی دے رہا تھا اس کتے نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا اگر ایک آدھ کتہ ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت جاتا لیکن اب کی بار اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی کتہ جس طرف آنکھ اٹھاتا اسے کتے ہی کتے نظر آتے تھے اوپر اور نیچے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانا چاہا دھیان رہے آپ جب بھی کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ کسی کو ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ لاکھوں کتے بھی بھونکنے لگے اس کی نس نس کامپ اٹھی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا آپ اس کتے کا درد نہیں سمجھ سکتے جب صبح چوکی دار نے دروازہ کھولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی تھی اس محل میں کوئی بھی مجیود نہ تھا جو اسے مارتا محل خالی تھا لیکن کتے کے پورے جسم میں زخموں کے نشان تھے وہ خون میں لطپت تھا اس کتے کے ساتھ کیا ہوا خوف کے عالم میں وہ کتہ بھونکا جھپٹا دیواروں سے ٹکر آیا اور مر گیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے سبھی تعلقات سبھی حوالے آئینوں کی ماند ہیں ان سب میں آپ اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں غور کریں اور دیکھیں کہ نفرت سے بھرا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لالچی آدمی کو یوں ملوم ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے لالچ کی تصویر دنیا کے آئینہ خانے میں دیکھتا ہے شہوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعوت دے رہی ہے آپ جو کچھ بھی ہیں وہی کچھ آپ کو اپنی چاروں طرف دکھائی پڑتا ہے اور سارا جگ آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنا آپ ہی دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے موسیقی